بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے گاجر کا مربع جو کہ سردی کی ایک بہترین ڈیش ہے بہت مزے کی ریسپی ہے بہت مزے کی چیز ہے سپیشل سردیوں کی سوگات ہے تو گاجر کا مربع بنانے کے لیے ہمارے پاس تین کلو گاجرے ہیں جس کو آپ نے اس طرح سے پتلا پتلا لبا لبا کٹ لینا ہے تو چلیے بسمیلا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے کے ساتھ ساتھ پلیز آپ سب نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو گاجروں کو ہم نے کٹنگ کر لی تھی اور اس کو اب ہم ڈالیں گے ایک خالی کڑائی کے اندر تو اچھی طرح سے آپ نے پہلے کٹنگ کرنی ہے پھر آپ نے ان کو واش کرنا ہے جب پانی ڈرائی ہو جائے پھر آپ نے ان کو ڈال دینا ہے ایک اس طرح سے کڑائی کے اندر اور اس کے بعد اس کو ہم رکھیں گے گیس کے اوپر ڈھکن لگا کے اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے اپنے ہی پانی کے اندر اس کے اندر آپ نے پانی نہیں ڈالنا اگر آپ کو فیل ہو کہ پانی کی ضرورت ہے تو آپ اس میں جسٹ ایک کپ پانی یا ایک گلاس اس سے زیادہ نہیں اتنا پانی ڈال کے آپ اسے پکنے دیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور یہ گاجر کا وہ مربع ہے جو بچپن میں ہمیں امی بڑے شوق سے بنا کے کھایا کرتی تھی ہم بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے اور بناتے بناتے ہی ہم کھایا کرتے تھے تو اب یہاں پہ ہم نے فلیم آن کر دیا ہے میڈیم فلیم رکھیں گے اور اس طرح سے اس پر لگا کے ڈھکن اس کو ہم نے پکنے دینا ہے اور کتنی دیر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو یہاں پہ اس کو میں نے پکایا ہے بیس منٹ کے لیے میں نے اس میں ہاف کپ پانی ڈال دیا اور یہاں پہ جو گاجریں ہیں وہ بلکل گل چکی ہیں تیار ہو چکی ہیں اب اس پہ ہم ڈالیں گے ہاف کیجی چینی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آدھا کلو چینی ہے اس پہ ہم ڈال دیں گے تو یقین کریے یہ آپ کا گاجر کا مربع جو ہے بڑا مزے دار بننے والا ہے اگر آپ نے آج تک اسے ٹرائی نہیں کیا تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا اور جو لوگ بنا کے کھاتے ہیں جن کو پتا ہے ان کو تو پتا ہے کہ یہ بہت مزے کی چیز بندی ہے تو اس طرح سے آپ نے گاجر اور چینی کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو پھر ڈھکن لگا کے اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے پکنے دینا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے کیونکہ جو چینی ہے وہ پگھلے گی تھوڑا سا پانی چھوڑے گی اور پھر اسی کے اندر جو چاشنی ہے وہ تیار ہوئی تو اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ اس کو میں نے پکایا ہے آٹھ سے دس منٹ کے لیے نارمل میڈیم فلیم کے اوپر اور اس کے بعد یہ دیکھئے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اور جو مربع ہے گاجر کا مربع ہیلتی مربع وہ تیار ہو چکا ہے اور اس کی چاشنی بھی ہے چلیے اس کو اتار کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فینل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ گاجر کا مربع بن کے تیار ہے جو کہ بہت مزیدار ہے اور آپ اسے کافی عرصے تک یعنی کہ اگر آپ اسے ایک مہینے تک بھی بنا کے فرج میں رکھیں تو یہ خراب نہیں ہوگا تو اسے بنا کے رکھیں آج کل گاجر کا سیزن ہے اور اسے آپ کھانے کے ساتھ سرب کیا کریں جب کھانا کھایا بعد میں تھوڑا سا کھا لیا اور آپ کو پتائے کہ کھانے کے بعد میٹھا جو ہے ویسے بھی سنت ہے اور آپ کی صحیح کے لیے اچھا ہوتا ہے آپ کے سٹمک کے لیے اچھا ہوتا ہے تو بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ہیلدی گاجر کا مربع بن کے تیار ہے تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ کوئی بھی کومنٹ کرنا ہو کر سکتے ہیں آپ کو ملتا ہے آپ کے ہر سفال کا جواب تو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی